جب کوئی ویکتی ہم سے یہ کہے کہ مجھے پیسہ دو اکھٹے ہو جاؤ میرا جھنڈا اٹھاؤ میرا نام اٹھاؤ اور میں ای وی ایم کے خلاف ہوں اور میں ای وی ایم کو توڑوں گا اور پھر وہی ویکتی اور وہی سمو یہ کہے کہ اب اسی ای وی ایم میں بوٹ ڈالنا ہے میں آپ سے نیوہ دن کرتا ہوں کہ میں چنان میں کھڑا ہوں میرے لوگ چنان میں کھڑے ہیں اب آپ اسی ای وی ایم میں بوٹ ڈالنا تو سمجھ میں آئے سودھی راہ شنگ سر پلیز جی سر ایک بار بھگوان بودھ تتھاکت بودھ سگت بیدنت گو دھم دھر ہجاروں نام ہیں بودھ کے گجھکوٹ پبت پر پروت پر وچرن کر رہے تھے تو وہاں پر اجاد سترو جو مگت کا راجہ تھا اس کا جو سینہ پتی تھا وصاکار وہ وہاں آتا ہے کیونکہ اجاد سترو مگت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس پر آکمن کرتا ہے مگر جو وجی پتر ہیں وجی کے جو لوگ ہیں لچوی جو ہیں وہ اس کو اور اس کی سینہ کو ہرا دیتے ہیں اس سے پریسان ہو کر وہ بودھ کے پاس بھیجتا ہے اپنے وصاکار سینہ پتی کو کہ جاؤ بودھ سے پوچھو کہ ہم ان کو کیسے ہرا سکتے ہیں وہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ ہمارے راجہ کی ایسی اکشہ ہے کہ ہم پورا کا پورا جو ویسالی ہے اس کو نیستابوت کردیں بودھ تو آپ جانتے ہیں کہ ہنسا کا کوئی وچنوی سننا پسند نہیں کرتے اس لئے وہ موہ فیر لیتے ہیں اور آنند سے کہتے ہیں آنند کیا آج بھی جو وجی پتر ہیں لکشوی کے وہ جو میں نے سارند دے میں چہتے میں جو ان کو سات اے پریہانی ہے نیم بتائے تھے کیا وہ آج بھی ان اے پریہانی ہے بینے کا نیم کا پالن کرتے ہیں اور پھر وہ سات نیم وہاں اے پریہانی ہے بتاتے ہیں اے پریہانی ہے ہانی ہے پریہانی ہے مطلب جو ہانی سے پرے ہیں پوری طرح سے اجے نیم ایک طرح سے ان سات نیم میں دو نیم جو پہلے ہیں وہ ہے کہ وجی پتر جب تک ایک ساتھ رہیں گے ایک ساتھ اکھٹے رہیں گے ایک ساتھ سنیپات باہول یعنی لگاتار بیٹھ کے کریں گے بیٹھیں گے بیٹھیں گے ملیں گے ایک وچار ہوگا ان کا ایک ان کا نیم ہوگا سب مل کے ایک بہومت سے نیم کو پاس کریں گے پھر اس نیم کو سب لوگ مانیں گے پھر اس پر چلیں گے تب تک ان کی کوئی خانی نہیں ہو سکتی وہ کبھی ید نہیں ہار سکتے وجہ ہیں ساتھ نیم جو وہاں سارند دے چیتے میں بتائیں ہیں ان کو ہی وہ ریپیٹ کرتے ہیں وہاں پر دوبارہ سے بتاتے ہیں وصاکار چلا جاتا ہے وصاکار جانے کے بعد میں بدھ کہتے ہیں آنند سارے بھککوں کو اکھٹا کرو ان کو میں بھککوں کے ساتھ اے پری ہانیاں نیم بتاؤں گا اور پھر سارے بھککو جب اکھٹے ہوتے ہیں تو بھککو سنگ کو نیم بتاتے ہیں اے پری ہانیاں نیم ساتھ وہ ساتھ نیم الگ ہیں مگر دو نیم اس میں کومن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک سارے بھککو ایک ساتھ اکھٹے ہوں گے ایک ساتھ مل کے دھم کی چرچہ کریں گے ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ایک ساتھ مل کر دھم کی پیکٹس کریں گے تب تک سنگ اجے ہے سنگ کو بڑت ہوگی سنگ کی کبھی ہانی نہیں ہوگی دو نیم وہ دیتے ہیں ایک ہمارے جیسے آم آدمی کو جو وصاکار ہے تو عام آدمی کے نیم دیتے ہیں اے پریحانیاں اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ملیں گے بیٹھیں گے جڑیں گے جڑیں گے ایک بات سارے مانیں گے اس پر ڈشن کریں گے بہومت سے اور پھر اس کو سارے مانیں گے کوئی بات اگر آئی اس پر واد بیواد ہوا مت بیواد ہوا ترک و ترک ہوا چالیس آدمی اس کے سو آدمیوں میں سے چالیس آدمیوں اس کے ورودی ہیں ساٹھ آدمی اس کے پچھ میں ہیں بہومت سے ساٹھ آدمیوں کی بات مانی جاتی ہے تو چالیس کو بھی وہ بات ماننی پڑے گی اور پھر وہ پورے سب کو ماننی پڑے گی اور وہی نیم بھکوں کو دیتے ہیں تو ایک بات تو ہوتا ہے کہ بھکوں کے نیم الگ ہوتے ہیں اور جو بدھ نے نیم دیئے عام لوگوں کے الگ ہوتے ہیں پورے جیون میں بدھ کو کبھی کوئی سجا نہیں ملی مگر سدھت گوتم کو سجا ہوئی ہے بابا صاحب کی کتاب بھگوان بودھ اور ان کا دھم میں آپ نے وہ سجا سیکڑ وار پڑھی ہوگی جب بھی آپ اس کا واشن کرتے ہو یا پڑھتے ہیں کہ ان کو تین سجائے ہوئیں جس میں سے ایک انہوں نے چونی اور اس سجا کے تحت میں ان کو سدھت گوتم کو ساکھے ونس کبیلہ چھوڑنا پڑ گیا ان کو ایک تیسے دیس نکالا کادیس ہوا بھاہیے ڈنڈ بولتے ہیں بھاہیے بعد میں اس بھاہیے ڈنڈ کو بھرم ڈنڈ بولا گیا کیونکہ آدھا رہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا تو بھرم ہمارا سبد پالی میں نہیں ہے بھاہیے سبد ہے جہاں بھی آپ کو بھرم دکھائی دے اس کو بھاہیے کر دیجئے چیزیں پوری طرح سے سیدھی ہو جائیں گی بھرم کا مطلب بھاہیے ہوتا ہے تو بھاہیے ڈنڈ دیا گیا ان کو دیش نکالا دیا گیا تو سدھت گوتم کو سجا ہوئی وہ جو سجا دی ہے وہ سجا ویکتی نے نہیں دی ان کو وہ جو وہاں پر سنگ بیٹھا کس کا سنگ بیٹھا سمڑ لوگوں کا سنگ کیونکہ بدھ بھی سمڑ تھے تو سمڑ لوگوں کا جو سنگ بیٹھا اس سنگ نے یہ نرنے لیا کہ ہم کولیوں سے یدھ لڑیں گے پانی کے اوپر یدھ ہوگا بابا صاحب نے ایسا لکھا ہے اور اس یدھ میں جب بہومت سے نرنے ہو گیا کہ یدھ ہوگا تو سدھت گوتم نے یدھ کے لیے منا کر دیا تو سنگ کے نیم کے ورود جاؤگے تو سنگ گھات ہوگا تو سنگ گھات کی سجا ہوتی ہے وہ سنگ گھات کی سجا سدھت گوسم بے سک سب سے بڑے کھیتی تھے بابا صاحب امیٹ کر کہتے ہیں کہ ان کے اتنے کھیت تھے کہ ایک ہزار حل چل کے اس میں دھائیں بویا کرتا تھا خود گیارے سال کی عمر میں سدھت گوتم بھی حل چلائے کرتے تھے بابا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کسان تھے کھیتیا تھے کھیتیا کو بعد میں چھیتیا یا چھتیا بولنے لگے اس سنگ کی اتنی طاقت تھی کہ جو سدھو دھن یعنی سدھو دھن مانے چاول ہوتا ہے سدھو مانے صاف جو صاف چاول نام ہے کیونکہ چاول کے اوپر ہی نام پڑھتے تھے سدھو دھن امیتو دھن یہ سارے چاول کے اوپر نام ہیں تو سدھو دھن کی جو سب سے بڑا جو کھیتی ہے وہاں کا تھا جو سب سے زیادہ اس کا رتوہ تھا اور اس کی پرسنجیس سے بھی بڑی دوستی اچھی تھی راجہ سے اس کو بھی سرمن سنگ نے سجا دی اور وہ سجا مانی گئی اور چھوڑنا پڑا کبھیلہ تو سنگ کی طاقت اور سنگ کے ڈشیجن اور سنگ میں بیٹنا اور سنگ میں اٹھنا ہمارے سنگ لوگوں کے کھون میں اور جین میں ہے بڑھ سے پہلے اور اس کے نیم بھی بڑھ سے پہلے ہیں بڑھ نے اپنے تری پی ٹک میں جو تری پی ٹک بعد میں لکھا گیا اس میں بار بار دو سبدوں کا جکر کیا ہے سنگنا اور ومڑا اگر سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے تو وہ جکر نہیں کرتے سنگنا ومڑنا کا پھر تو وہ لوک بھوتے جیسے لوک سوا ہوتی ہے لوک بھوتے کہ لوکی یہ کام کریں لوکی یہ کام کریں مگر دو طرح کے لوگ تھے اس لیے بار 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 وہ جکر کرتے ہیں دھموپت میں جکر آتا ہے پدوں میں جکر آتا ہے سمنا چے بھمنا یعنی سمنا اور بھمنا تو دھموپت کے اندر برہمن وگ ہے برہمن سبد ہمارا نہیں ہے پا لی گا مگر سمنا وگ بھی ہے اس میں نہیں ہے جبکہ برہمن وگ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بدھ نے دھمو میں سمنا لوگوں کو جو بھی آتے تھے وہ سمنا بن جاتے تھے بمن کا یا برہمن کا اگر اسططو لے کے آتا ہے کوئی آدمی تو پھر بھککو سنگ میں نہیں آسکتا کیونکہ بھککو سنگ میں ون بھید نہیں چلتا یہ ون یعنی رنگ بھید تھا یہ نہیں چلتا تو سب سمان آتے ہیں تو یہ بات کریئر ہوتی ہے کہ دو طرح کے لوگ بدھ نے سمبوتیت کیے ہیں ان میں سے سمنا ہم ہیں اور جو سنگ جو وجی لوگوں کا سنگ یا جو ساکیہ لوگوں کا سنگ جو لچھوی لوگوں کا سنگ تھا وہ سنگ ہمارا سنگ تھا ہم وہ سنگی ہیں ہم وہ پرانے سنگی ہیں ابھی تو سنگ کوئی اور لے گیا تو سمڑ بول سکتے ہیں اس کو سمڑ سنگی ہم ہیں یہ بات پوری طرح سے اس پسٹ ہے اس بات کو جاننے کی آوشکتہ اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جب کوئی ویکتی کہتا ہے کہ کھیر لانجی کے اندر بلاتکار ہوا ہے ہتیا ہوئی ہے اور اس کا پورے مہاراشٹ میں یا پورے سینٹرل میں یا نورت کے اندر ایک پردرشن ہوگا تو وہاں خوب پردرشن ہوتا ہے مگر کوئی ویکتی یہ نہیں سوچتا کہ ہم ایسی استثیتی پراب کر لیں کہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ میں جگن نے اپراد ہوئی نہ یعنی ہمارے جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپراد ہو کے آئیے ہم آپ کی ایف آئی آ لکھانے میں مدد کریں گے ہم پردرشن کریں گے ہم جھنڈے اٹھائیں گے ہم بینر اٹھائیں گے ہم خوب آواز بلند کریں گے ہم خوب اس کے یہاں جس کے یہاں یہ بلاتکار ہوا ہے یہ ہتیا ہوئی ہے وہاں جا کر روز پرکٹ کریں گے وہاں جا کر ہم بڑے بڑے وقت پر دیں گے اور سارے کھٹے نہیں جائیں گے جو پارلیامینٹ کے اندر پورا کا پورا ریجرویشن بھرا ہوا ہے جو ویدھان سوا میں پورا کا پورا پولٹیکل ریجرویشن بھرا ہوا ہے وہ ریجرویشن سارا کا سارا سڑل کاشٹ اور سڑل ٹرائب نام سے جاتا ہے وہ پارٹی کے نام سے نہیں جاتا جو ان کو سیٹ ملتی ہے وہ سڑل کاشٹ اور سڑل ٹرائب کے نام سے ملتی ہے ناکی پارٹی کے نام سے اور وہ ہمارا جو سیڈل کاشٹ اور سیڈل ٹرائب کا جو ریویسن تھا اس کو پارٹیوں کے نام سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور کوئی نہیں بولا کوئی چونی کیا وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہاں وہ سارے کے سارے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے سامنے پچھلے ستر سال سے لگاتار لگاتار جو ہمارے ادھکاروں کے پرتی جتنے بھی بل آتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں اور وہ چون نہیں بولتے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں جب ویدھان سوا میں ریویسن میں آرکشن کا جو بل ہے وہ فار دیا جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں سنگ کی آوشتہ کیوں ہے جب دو دن کے اندر دس پرسنٹ آرکشن کا بل لاغو ہو جاتا ہے اور وہ پوری دیس میں ماننے ہو جاتا ہے مگر جو باوہ صاحب سے جو لے کے آئے تھے آرکشن اس آرکشن کو پورا نہیں کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو پہلے کوٹ میں جاتے ہیں کوٹ پھر ہم کو جو دیپارٹمنٹ ہے اس کا پرسنل دیپارٹمنٹ وہاں بھیج دیتا ہے پرسنل دیپارٹمنٹ پھر کوئی ایسا ایڈیشن کرتا ہے کہ ہم کوٹ میں جاتے ہیں پھر دیپارٹمنٹ پرسنل میں آتے ہیں اور وہ ریجرویسن کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اور ہم فٹوال کی طرح دہودھر لاتھ کھاتے رہتے ہیں جیسے فٹوال کھاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا پرانا سمڈ سنگ کیوں جروری ہے اور کیوں چاہیے ہم جب ہمارے سارے سکول جو ہمیں فری میں سکشہ دیتے تھے اور وہ سارے بک جائیں ساری یونیورسٹیاں مہنگی ہو جائیں اور کہیں ایڈیوکیشن نہ ملے اور کوئی ہمارا پرٹنی دھی اور کوئی ہمارا سنگھن اور کوئی ہمارا ویکتی اس پہ آواز نہ اٹھائے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اکھٹے ہونے کی آوشک تک کیوں آ پڑی ہے جب سارے کے سارے سرکاری کرمچاری ڈپارٹمنٹ جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ تھے وہ ایک ایک کر کے بک جائیں اور اس میں وی آر ایس اور سی آر ایس دے کے ہمارے لوگوں کو نکال دیا جائے اور بیس پرسنٹ صرف نوکری ہماری رہ جائیں اور وہ بھی سنگھن جو سرکاری کرمچاریوں کے سپیسفک خاص طور سے بنی ہوئے سنگھنیں وہ آواز نہ اٹھائیں تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھ سنگھ کیا چیز ہے اور اکھٹا ہونا کیا ہوتا ہے جب راجنیتک لوگ آپس میں اکھٹے نہ ہو پائیں اور ہمارا جو مطادکار باوہ صاحب نے دیا ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے بیکار ہو جائے اور ان کو اتنی سمجھ نہ آئے کہ جب تک اکھٹے نہیں ہوں گے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ہم اکھٹے نہیں ہوں گے ہم کہہ نہیں پائیں گے اور بچ نہیں پائیں جب سارے کے سارے ادھیکار ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چلے جائیں اور کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے اور ہجار بار سنگھنوں کی خسامت کریں کہ بھائی صاحب اکھٹے آ جاؤ تو ہم بچ جائیں گے سب اکھٹے آ جاؤ تو ہم بچ جائیں گے اور کوئی اکھٹا نہ ہو تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سمڑ سنگ کیوں آوشک ہے سمڑ سنگ کی کیا آوشکتہ ہے جب سرکاری کرمچاریوں کا سنگھن بنے اور سرکاری نوکری چلی جائیں اور راجنیتی لوگ کریں اور راجنیتی میں مات کھائیں اور ہم ساری محنت کریں اور خوب جھنڈے اٹھائیں اور بینے اٹھائیں اور اس کے بعد بھی کوئی تالا چاہ بھی نہ کھلے اور کوئی نہ سنے ہماری تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو اکھٹا ہونا کیوں آوشک ہے جب کوئی ویکتی یہ کہے کہ میں سب کا ادھار کروں گا آپ مجھے مدد کرو اور ہم سب مل کے اس کو ادھار کریں مدد کریں اور وہ ویکتی اپنی مڈی سے کوئی ایسا ڈیشن لے جس سے ہمارا بیڑا گرک ہو جائے اور اس ویکتی کو روکنے والا اوپر سے کوئی نہ ہو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر سنگ ہمارا ہوتا تو یہ جو منمانی ہو رہی ہے جو ہمارا نقصان ہو رہا اس کو روکنے کے لیے سنگ ہوتا اور سنگ اس کو نکیل کس دیتا روک لیتا تب ہمیں اس سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا پرانا سنگ کیوں ایمپورٹنٹ تھا اور کیوں ہمیں چاہیے جب کوئی ویکتی ہم سے یہ کہے کہ مجھے پیسہ دو اکھٹے ہو جاؤ میرا جھنڈا اٹھاؤ میرا نام اٹھاؤ اور میں ای وی ایم کے خلاف ہوں اور میں ای وی ایم کو توڑوں گا اور پھر وہی ویکتی اور وہی سمو یہ کہے کہ اب اسی ای وی ایم میں بوٹ ڈالنا ہے میں آپ سے نیوہ دن کرتا ہوں کہ میں چنام میں کھڑا ہوں میرے لوگ چنام میں کھڑے ہیں اب آپ اسی ای وی ایم میں بوٹ ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جو آندولوں نے ای وی ایم کو توڑنے گاتا وہی لوگ ای وی ایم میں بوٹ ڈالنے کے لیے ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر سمجھ سنگ ہوتا سنگ ہوتا تو نکیل کس دیتا ایک آرڈر پاس کر دیتا کہ یہ بات غلط ہے یہ بات نہیں ہوگی جب باوہ ساوہ امیٹ کر ہم کو دھم دے کے جائیں اور یہ کہیں کہ پربود بھارت بنانا ہے اور پربود بھارت بنانے لیے سب کو آدیس دیں کہ سب کو دھم آگے بڑانا ہے اور پھر دھم کی الگ الگ سنستائیں بن جائیں دھم کی الگ الگ ٹکڑے بن جائیں اور جو ایک سنگ ہونا چاہیے وہ ایک سنگ نہ ہوگے بہت سارے سنگ ہو جائیں سنگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان کو روکنے اور کہنے والا کوئی نہ ہو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اگر ہمارا پرانا سمجھ سنگ ہوتا تو سنگ آدیس پارس کرتا سنگ کہتا کہ بھئی دھم میں سب لوگ ساتھ رہیں گے سنگ ایک ہی رہے گا سنگ کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ معنی نہیں ہے جس کو الگ جانا ہے وہ دھم چھوڑ دے اور نہ رہیں گے یہ بات اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ان سارے سارے کارونوں کے پیچھے اگر سنگ ہوتا تو ان منمانیوں کو روک لیتا ان لوگوں کو اکھٹا کر دیتا لوگوں نے بہت بار کوشش کی ساری پولٹیکل پارٹی ایک ہو جائیں بہت درد ہے لوگوں کا لوگوں نے بہت کوشش کی کہ دھم ہمارا بڑے اور دھم کے سب لوگ ایک ساتھ آ جائیں لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے دپارٹمنٹ نہ بکیں سارے کرمچاری ایک ساتھ کھڑے ہو کے آ جائیں ہماری نوکریاں پچھ جائیں لوگوں نے بہت کوشش کی لڑکوں کو سمجھانے کے لیے کہ پورے بھارت کے لڑکے ایک ساتھ آ جائیں ہم الگ الگ نہیں جیت پائیں گے لوگوں نے بہت کوشش کی اس بات کے لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں کہ جتنا بھی الگ الگ کام کر رہے ہیں یہ سب ایک پریٹ فارم پر کام کریں مگر یہ بات بنی نہیں کیونکہ کہنے کے لیے سمہوں اور دواب اور جس کو سنگھ بولتے ہیں وہ ہمارا کسی نے یاد نہیں کیا نہ ہی اس کی پرکلپنا نکالی سارے کے سارے بار بار کہتے تو رہے سنگھنگ سرنگ گچھامی مگر سمجھایا یہ گیا کہ سنگھنگ سرنگ گچھامی کا مطلب ہے کہ بھکوں کی سرنگ میں جانا ہے بھکوں سنگ کی سرنگ میں جانا ہے سنگھنگ سرنگ گچھامی میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھکوں سنگھنگ سرنگ گچھامی یہ اپاسک سنگھنگ سرنگ گچھامی بھی ہو سکتا ہے یہ اپاسی کا سنگھنگ سرنگ گچھامی بھی ہو سکتا ہے یہ بھکونی سرنگ 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 گچھامی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی بھکونی ہے تو وہ کس سرنگ کی سرنگ میں جائے گی وہ بھکوں کے سنگ کی سنگ میں تو جائے گی نہیں کوئی اگر بھکو ہے تو وہ بھکونیوں کے جو سنگ میں وہاں تو جائے گی نہیں اس کا مطلب سینٹنس ایک ہے مگر چاروں کے لیے ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو گجھ کوٹ پرور پر جو بھگوان بودھنے ساتھ اے پریحانی نیم دیئے ہیں وہ وساکار کو دیئے وہ الگ تھے اور جو بھکوں کو دیئے وہ الگ تھے اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ دونوں کو ساتھ بٹھا کے ایک نیم دیتے مگر بھکوں کے ٹوٹلی الگ ہیں ان کے دھم سے سمبن دیتے جبکی وساکار کو جو دیئے وہ لوگوں سے سمبن دیتے بھگوان بودھنے بہت اسپیسفک خاص طور سے وسیس لائن دی ہوئی ہے کہ میرے کچھ نیم اپاسی کاؤں کے لیے ہیں کچھ نیم بھکو کے لیے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ سکھائے جاتا ہے کہ جتنے نیم ہیں وہ بھکو کے لیے ہیں اور بھکو کے نیم وہ اپاسکوں پر لات دیتے ہیں کیونکہ جو 311 نیم بھکو نہیں کے ہیں یا 227 نیم ہیں وہ بھکو کے ہیں اپاسکوں کے نیم الگ ہیں جو ستھ پیٹک ہیں تو اس بات کو ہمیں ساتھ دھیان رکھنا چاہیے بھکو اس بات کو بتاتے نہیں ہیں کسی کارن سے کارن وہ بتائیں گے کیا کارن ہے کیا نہیں ہے مگر ہمیں سمجھنا چاہیے تو سنگھنگ سرنگ گچھامی کا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ سنگھ کی سرنگ میں جانا ہے بابا صاحب کیا کہتے ہیں organize organize کا مطلب ہے کہ ہم کو origin کی طرف جانا ہے یعنی کہ ہر ایک وقتی کو جو origin ہے اس کی طرف جانا ہے تو بابا صاحب نے کب یہ کہا کہ آپ کو سو organization بنانی ہے آپ کو ہجارہ organization بنانی ہے آپ کو 39 لاکھ organization بنانی ہے بھائی دنیا کے نمبر ون قرآن تھی سورے ہیں وشورتن ہیں بابا صاحب ہیں دنیا جھکتے سلام کرتی ہے ان سے زیادہ کوئی جانکار نہیں پورے آدھونک دنیا کے اندر modern history کے اندر وہ یہ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اکھٹے ہو جاؤ اور 29 لاکھ سنگھنگ بنا لینا چال لاکھ ایکٹیویٹ سنگھنگ بنا لینا کوئی اس بات کو دنیا میں یقین کرے گا کہ بابا صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ agitate educate اور organize کا مطلب ہے کہ 29 لاکھ سنگھنگ جس کا جہاں مرچ جائے وہاں سنگھنگ منالو 6,743 جاتیوں کو توڑنے کے لیے بابا صاحب نے پوری محنت کی اور ان کو توڑ دیا اور پوری پوٹلی میں بان دیا تین بڑے بڑے حصوں میں توڑ کے اکھٹا کر دیا جاتیاں تو وہ ختم کر کے چلے گئے تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو ایسی کہا کچھ لوگوں کو ایسٹی کہا کچھ لوگوں کو او بی سی کہا جس کی جیسی چھنٹا تھی جس کے پاس میں کچھ نہیں تھا اس کو ایسی کہا جس کے پاس میں کھانے پینے کی جمی جائیات تھی اس کو او بی سی کہا جو جنگلوں میں رہتے تھے ان کو tribe کہا سن tribe ہو گیا تو 6,743 کی تین سسٹم بنا کے گئے وہ بھی مجبوری میں بنا کے گئے کوئی خوشی سے بنا کے نہیں گئے جاتیاں تو وہ ختم کر چکے تھے کیونکہ گاندھی جیسے ویکتی نے ان کا جو محنت کیا ہوا separate electrol تھا جو انگریجوں سے سمجھتا کر کے لے کے آئے اس separate electrol گاندھی نے جبرن جبرجستی دواب ڈال کر پورے دیس کو ان کے ورد بھڑکا کر پورے دیس میں پرچار چلا گاندھی مرے گا تو ڈاکٹر امیٹ کر گی ویسے یعنی کہ blame اتنا مانسک دواب صرف کس لیے ہیں کہ جو separate electrol وہ انگریجوں سے لے کے آئے ہیں وہ دے دیں اور سمجھتا کیا کہتے ہیں پورنا پیکٹ پورنا پیکٹ کا سمجھتا تو وہ آج بھی legal ہے کیونکہ جو پیکٹ بابا ساہب کا انگریجوں کے ساتھ ہوا تھا اگر اس سمجھتے کا ریوی ہونا تھا اس پیکٹ پہ کوئی بات ہونی تھی تو انگریج ہونے چاہیے تھے ساتھ میں تو انگریج ساتھ میں ہوتے بابا ساہب ساتھ میں ہوتے تب گاندھی اپنی بات کہہ سکتا تھا پھر کوئی دوبارہ سمجھتا ہوتا ریویو ہوتا تو وہ ماننے ہوتا مگر یہاں تو انگریج ہے ہی نہیں یہاں تو بابا صاحب کو جیسے گنڈے گھیر لیتے ہیں ایسے گھیر کے مجبور کیا گھٹنوں پہ ٹیکا اور جبرجستی سائن کروایا جبرجستی ہو سکتا ہے سائن کیے بھی نہ ہو کس نے دیکھے کوئی لکھت میں تو کہیں ایسا ایسا ہے نہیں ہو سکتا فرجی مال نہیں ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ جو سمجھوتا ہے وہ illegal ہے کیونکہ اس میں پارٹی جو انگریج اور بابا صاحب تھے اس میں انگریج ہے ہی نہیں تو جو legal value ہے اس کی وہ zero ہے یعنی قانونی حساب سے وہ سمجھوتا آج بھی نلینڈ وائیڈن zero ہے وہ دھمگی بارا سمجھوتا ہے ویسے ہی فرجی جیسے کوئی کسی کی جمین پہ بینا کاغت کے چڑھ جائے ٹھیک ایسے تو اس کے بدلے میں کہا گیا کہ آپ کو دس سال کے لیے political election مل جائے گا اور باقی سرکاری نوکریوں میں سنخیہ کے حساب سے ان نوکریوں میں election ملے گا اور promotion ملے گا ریجر ویسن یہ بات تے ہوئی promotion میں ریجر ویسن بعد میں آیا تو کتنا بڑا کام خراب ہوا کہ جو جاتیاں بابا صاحب نے ختم کر دی تھی اب اگر آپ کو نوکری ملے گی اب اگر آپ mlmp بنو گے تو پہلے آپ کو کاشٹ کا certificate لینا پڑے گا تو کاشٹ دوبارہ سے جندہ ہو گئی مجبوری تھی سمجھدہ لوگوں نے اس کا فائدہ لیا مر کاشٹ کو نہیں مانا وہ بدشت ہوتے چلے گے جو سمجھدہ جو بے خوف تھے وہ کاشٹ کو چپکا کے ابھی بھی چل رہے ہیں تو یہ جو سمجھوتا ہوا یہ جو legal ہوا اس سے کاشٹ سسٹم دوبارہ سے آ گیا جبکہ بابا صاحب اس کو ختم کر کے دے اور بعد میں جو ہمارے لوگ آئے ان لوگوں نے ان کو ایسی ایسٹی او بیسی کو پھر کھول دیا اور کھول کر جاتی کے پورا کا پورا جاتی کا جتنا بھی سسٹم تھا جاتی کے سنگھر مرانے سو کر دیے جو بڑی مہنے سے بابا صاحب نے ختم کیے تھے تو جب جاتی کے سنگھن اور جاتی سر پر چڑھ کر بولے اور سنگھن خود اس کو آگے بڑھائے تب سنگھ کی جلد پڑتی ہے کیونکہ سنگھنوں کو روکے کا کون سنگھ روکے گا اور جب آپ بار بار اپنے بھاشن میں یہ کہو کہ سنگھ نے ایسا کیا سنگھ نے ویسا کیا تو سنگھ سے لڑنے کی لیے سنگھن کیسے کام کرے گا سنگھن تو انتیس لاکھ ہیں تو سنگھ سے لڑنے کیلئے سنگھ چاہیے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مہا پرسوں نے سنگھ کیوں بنایا تھا اور کیوں سنگھ ہمیں جروری ہے تو سنگھ جتنا بھی ہمارے رگوں میں اور ہمارے جین میں ہیں وہ سارا کا سارا ایسے ہی دوڑتا ہے کیونکہ سنگھ بنے گا تو فائدہ ہوگا سنگھن بنے گا تو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ سنگھنوں سے جتنا فائدہ نقصان ہونا تھا وہ ہو لیا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ نہ سے کچھ ہے یعنی اور نقصان یہ ہوا کہ سارے کے سارے عدھیکار جتنے بھی تھے ستر سال میں جو باوہ صاحب لے کے آئے تھے وہ سب چلے گئے ان سنگھنوں کے ہوتے سوتے اگر یہ سارے سنگھن ایک ہو جاتے تو سنگ بن جاتا جیسے کسانوں کے 32 سنگھن ایک ہو گئے تو سنگ بن گیا تو ان کے کانونی ادھیکار مل گئے ان کو ویسے ہی اگر یہ سارے کے سارے سنگھن 39 لاکھ ہیں اگر یہ ایک ہو جاتے تو سنگ بن جاتا تو کوئی کانون جاتا ہی نہیں پھر کھیرلان جی نہیں ہوتا پھر تو کھیرلان جی جیسے جو لوگ ہیں وہ ڈر کے سلام کیا کرتے کیونکہ جب اکھٹے جو لوگ ہو جاتے ہیں وہ شکاری بن جاتے ہیں شکار نہیں ہوتے جب اکیلہ جنگل میں ایک جانور گھومتا ہے دو جانور گھومتے ہیں تو سیر کا جھنڈ اس کو شکار بنا لیتا ہے مگر جب اکیلہ شیر گھومتا ہے اور کتوں کا کہیں جھنڈ بھی مل جائے تو وہ اس کو فال کے کھا جاتے ہیں پھر وہ شیر جو شکار کرنے والا شکاری ہے پھر وہ خود شکار بن جاتا ہے ویسے ہی جن کی سنکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہے جو سنکھیاں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کا کبھی شکار نہیں ہوتا دنیا کے اندر ہے پراکرتی نیم ہے مد و مکھیاں بھی اکھٹی رہتی ہیں تو انہوں شکار کرتی ہیں کسی پہ بچھو پڑ جاتی ہیں ان کا کوئی شکار نہیں ہوتا ویسے ہی جو لوگ اکھٹے ہیں جو لوگ سنگ میں ہیں جیسے بھارت کے اندر سکھ جو لوگ ہیں سادار جو لوگ ہیں وہ سارے سنگ میں رہتے ہیں تو ان کی کبھی موچ نہیں کٹنی ان کے یہاں کبھی کوئی بلاتکار نہیں ہوتا کوئی گھٹا نہیں سنو گے ان کی تو پگڑی پہ کوئی ہاتھ بھی لگا دے تو پورا سنگ آ جاتا ہے اور یہاں کی تو بات چھوڑو کانڈا میں وہ رہتے ہیں کانڈا دوسرا ملک ہے وہاں بھی اگر پگڑی کوئی ہاتھ لگا دے تو یہاں اللہ مجھ جاتا ہے یہاں کی گورنمنٹ کو اسے پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اور بابا صاحب نے ہم کو دیا دھم اور دھمگ کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے چونکہ ہم خود سنگ میں نہیں ہیں اس لیے ہماری عجت نہیں ہے اگر ہم سنگ میں اکھٹے ہوتے تو ہم کہتے سنگھنگ سرننگ گچھامی پھر ہم کہتے دھممنگ سرننگ گچھامی پھر ہم کہتے بدھنگ سرننگ گچھامی تو سارے بدھشت لوگ جتنے بھی تیس پرسنٹ سے اوپر آبادی ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے تو وہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے کہتے ہمارے دھم کے آدمی کو ہمارے بدھشت آدمی کو ہاتھ لگایا چھوڑیں گے نہیں تو گورنمنٹ ہل جاتی سارے ادھکار دیتی مگر سنگ نہیں ہے سنگ نہیں ہے تو سب الگ لگ بات کرتے تو بات نہیں بنتی کیونکہ جب دیش سے بات کرے گا تو دیش بات کرے گا جب لوگوں کے سموں سے بات کرے گا تو لوگوں کے سموں سے بات کرے گا جب سنگ بات کرے گا تو سنگ سے بات کرے گا جب ایک سنگھن بات کرتا تو ایک چھوٹے سنگھن سے بات کرتا اس کی بات میں دم نہیں ہوتا تو سنگ کی طبعہ یاد آتی ہے کہ ہم پہلے اتنے پاورفل کیوں تھے پہلے ہم اتنے سختی سالی کیوں تھے کیونکہ ہم سنگ میں تھے سمرات اصو کے سمیں پورا سنگ تھا اور چار سو پانچ سال پہلے تک ہم سنگ کی طاقت میں رہے پوری ہسٹری میں جو بدھ کے سمیں لکھی گئی ہے جو پتھر پہ لکھا گئی ہے کہیں ایک سنٹنس نہیں کہ سمرات اصو کے کارے کال میں یا اس کے بعد کے کارے کال میں کہیں کسی ایٹو سٹیز ہوئی ہو کسی کا موش کھاٹی ہو کسی کے بال کھاٹے ہو کسی پہ گھوڑی چڑھنے سے روکا ہو کسی کو گالی بکی ہو کسی کو ابے کہا ہو کسی کو طبے کہا ہو کسی کی بیجتی کی ہو کسی کو کام کے لیے منع کیا ہو کسی کو اتپیڑن ہوا ہو تو کئی کوئی ایک ایک انسیڈنٹ نہیں ہے جکر نہیں ملتا کہ سمرات اصو کے سمیں کبھی ہوا تھا تو یہ تو بات تیہ ہے کہ اتپیڑن جو ہے وہ پہلے سے نہیں ہوتا آرہا ہے اگر پہلے سے ہوتا آرہا ہوتا تو کتابیں بھری ہوتی اس کا جکر آتا اتپیڑن جب آرہا شروع ہوا جب یہ سسٹم ہمارا سنگھ کا ٹوٹ گیا لوگ کہتے جاتی سا اتپیڑن ہوتا ہے ارے بھائی جاتی جو بنی ہیں وہ سنگھوں کو توڑ کے بنی ہیں ایک سنگھ کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں دو کے چار ہوئے چار کے آٹھ ہوئے سولہ بتیس چوہ سٹ ایک سو اٹھائیس دو سو چھپن پانسو بار ہے ایک ہزار چوبیس دو ہزار اٹھالیس ایسے کرتے 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 چھ ہزار ساتسو تیتہلیس ٹکڑے ہوئے ہیں اور باوہ صاحب اس بات کو سمجھ گئے کہ جاتیاں ہوا میں چلتی ہیں جاتیاں کسی نے بنائی نہیں ہے اس لیے انہوں نے ختم کر دیا ان کو لوگ کہتے ہیں جاتی ختم نہیں ہو سکتی وہ مورک ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جاتیاں ختم نہیں ہو سکتی باوہ صاحب تو ختم کر کے گئے ہیں اب تم اندھے لوگ ہو تم کو دکھائی نہیں دیتا تو کوئی کیا کرے چھہزار ساتسو تیتہلیس ٹکڑوں کے تین ٹکڑے کر دیئے تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے سمجھ تم کو ایسی بولا جاتا ہے ایسی بولا جاتا ہے مگر تم جھنڈے لے کے گھوم رہے ہو میری فلانی جات ہے میرا فلانا جاتی ہے میری فلانی جاتی ہے وہ جاتی چھوڑی نہیں پا رہے ہو جس کو بابا صاحب ختم کر گئے بابا صاحب کو تو مانتے ہو مگر بابا صاحب بھی بات نہیں مانتے اور اس سے بھی بڑا فالمنات دیکھے گئے کہ ان تینوں کو بھی ختم کرو بدشت ہو گئے سمڑ ہو گئے پرانے سمڑ ہو گئے تو بودھشت کہنا بند کر دو سمڑ کہنا شروع کر دو سمڑ میں اور بھی زیادہ تاکت ہے کیونکہ سمڑ میں SCST, OBC نہیں آتا سارے لوگ سمڑ ہیں ابھی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے میں OBC کو لے کے نہیں آ پایا اب ان کو OBC کہنا بند کرو اب وہ سمڑ ہیں سارے اب ہم سارے کے سارے سمڑ ہیں سمڑ ہیں اب OBC, SC, ST, OBC کا جمانہ چلا گیا کیونکہ SC, ST, OBC ہم اس لیے استعمال کرتے تھے تاکہ ہم کو نوکری مل جائے اب نوکری نہیں ہے اس لیے اس کی جروت بھی نہیں ہے ایک نوکری کے علاوہ یا ایک MPMA کے فارم بھنے کے علاوہ وہاں ٹکٹ لینے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کاشٹ کا کوئی کام نہیں ہے باوہ صاحب اس کو ختم کر چکے ہیں اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی ہے تو اس کا کیا کروگے کاشٹ کا ڈال دو اسے چولے میں تو ابھی ڈال دو اسے کیونکہ نوکری اب ہے نہیں تو اتنی ساری مصیبت اتنی سارا جو پریشانی ہیں وہ صرف اس لیے آئیں کیونکہ سنگ ٹوٹا لوگ کہتے ہیں کہ انپڑھ تھے اس لیے انپڑھ نہیں تھے انپڑھ ہوتے تو ہم نے جو سلاو پہ اسوک کے سمجھ جو سلاو پہ پتھروں پہ جو ہم نے لکھا ہے ہم کیسے لکھ پاتے انپڑھ ہوتے تو ہم ان پہ سلاو پہ لکھی ہوئی راج آگیا کو اسوک کی راج آگیا کو کیسے پڑھ پاتے اسوک کے سمجھان کو کیسے پڑھ پاتے کیونکہ اس کو پڑھنے لکھنے والے لوگ تو ہم ہی تھے ہم ہی سمڑ تھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کمجور رہے ہیں ہم بڑا اتپن رہے ہیں ہم ایسے اپنے آپ کو دین ہن کر کے کہتے ہیں ہم پانچ ہزار سال سے گلام ہیں ارے بھئی پانچ ہزار سال سے گلام نہیں ہو دھائی ہزار سال سے بھی گلام نہیں ہو دو ہجار سال سے بھی نہیں ہوں ہجار سال سے بھی نہیں ہوں آٹھ سو سال سے بھی نہیں ہوں بس ابھی پانچ سو چھ سال پہلے جب یہ کالپنی گرنٹ آئے تب سے جاتی سسٹم کا کہیں کچھ ملتا ہے اور لکھت میں تو آج بھی نہیں ملتا کہیں کوئی کتاب نہیں لکھت میں جو بتا دے کہ جاتی سسٹم کب بنا ہے ابھی کی بات ہے تو ہم پرانے راجہ رہے ہیں تو اسوک ہمارا راجہ ہے سمڑ راجہ ہے تو اس کے سینہ پتی بھی سمڑ ہیں تو ہم ہی راجہ اور ہم ہی سینہ پتی تو سینہ پتی ہم راجہ ہم بھئی راجہ اور سینہ پتی کب کس کے کلام ہوئے ہیں تو صدت جیسا بیعپاری جس کو ناکھ پندگ بولتے ہیں بیعپاری ہم تو بیعپار کے لیے سامان بنانے والے کون ہم سب سامان ہم بناتے تھے تو سامان کیا بناتے تھے ریسم بنانا ہے کپڑا بنانا ہے جو ہمارا پورا اناج ہے اسے بیچنا ہے جو مسالے وہ اکھٹے کرنے ہیں جو تیر کا مان ہے وہ بنانا ہے جو بچوں کے کھلونے لکڑی کے مٹی کے ہیں وہ بنانے ہیں جو انڈسٹی اس سامان تھی وہ بنانے والے ہم تو بیچنا والا کون تو بیچنا والے ہم تو بیعپاری ہم تو بیعپاری ہم تو اس پراکرٹک نیموں کو ماننے والا کون جو دھم ہے جو پراکرٹک نیم ہے وہ کس کے وہ ہمارے تو بدھ کا نام ویدنت گرو بھی ہے یعنی ویدوں جو ویدنائے ہیں اس کے انت تک جانے والا ویدنا جو سریر میں ویدنائے ہوتی ہیں جس کو آپ سخد ویدنائے بولتے ہیں دکھت ویدنائے بولتے ہیں اے دکھت اے سخد ویدنائے بولتے ہیں ان ویدناؤں کے انت تک جانے والا جو گرو ہے اس کو ویدنتگو بولتے ہیں تو وہ کون وہ بدھ ہے تو یعنی کہ جس کو گیاتا بولتے ہیں جس کو پندت بولتے ہیں جس کو جانکار بولتے ہیں وہ کون وہ بھی ہم ہی رہے ہیں تو بھککو کون سارے وہ بھی ہم تھے تو پڑھانے والے کون وہ بھی ہم تھے تو پڑھنے والے کون وہ بھی ہم تھے جب سارا سسٹم ہم چلا رہے ہیں تو ہم دین ہن کیسے ہو گئے ہم دین ہن نہیں تھے ہم تو راجہ تھے ہم تو بیع پاری تھے ہم تو جانکار تھے ہم تو پنڈت تھے ہم تو ویدنتگو تھے ہم تو سب کچھ تھے پر تب تک تھے جب تک ہم سنگ ہی تھے سنگ میں رہتے تھے سنگ کے ٹکڑے ہوئے تو ہم گلام ہونا شروع ہوئے پڑھائی لکھائی جانے سے نہیں ہوئے سنگ جانے سے پڑھائی لکھائی گئی ہے سنگ چلا گیا تو کمجور ہوتے گئے تو سنگوں کو توڑا تو جیسا بدھ نے بتایا وہاں کہ یہ سات اے پریحانی نیم ہیں تو ہم نے سات سات بیٹھنا چھوڑ دیا اس لیے ہماری ہانی ہوئی یہ بدھ بتاتے ہیں ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا اس لیے ہماری ہانی ہوئی ہم نے آپس میں باتچت کرنا چھوڑ دیا اس لیے ہماری ہانی ہوئی ہم نے آپس میں بیٹھ کے کھانا کھانا چھوڑ دیا اس لیے ہماری ہانی ہوئی ہم نے ایک دوسرے کو جاننا چھوڑ دیا بلکہ ہم برود میں آگے اس لیے ہماری ہانی ہوئی تو یہ اس کو سسٹم کو دھیر دھیر ڈبلپ کیا گیا ہمارے اندر برائیوں ڈالی گئیں سراب کی ہمارے اندر برائی ڈالی گئیں چوری کی ویبچار کی جھونٹ بولنے کی ہتیا کی یہ پنچ سیل جو ہم سے چلا گیا تب ہمارا سنگ ٹوٹنا شروع ہوا پنچ سیل جانے کے بعد تب تک پنچ سیل تھا تب تک سنگ نہیں ٹوٹا تو برائیاں ساری کی ساری آئیں اور سنگ ٹوٹنا ہوا یہ برائیاں اپنے آپ نہیں آئی ہیں ان کو بدھ کے صدھانتوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے ڈالا جو فریقہ کھاتے ہیں جو کام نہیں کرتے کہتے ہیں فریقہ کیسے کھاتے ہیں کتابیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سمڑ تھے ہمارے دروازے پہ ہمیسا ایک یاچک گریب بممن آتا تھا ساری کہانی میں آتا ہے ایک گریب یاچک برہممن ایک گریب یاچک بممن پر آدھا سنٹس بتایا جاتا ہے پورا سنٹس نہیں بتاتے پورا سنٹس کیا ہے ایک گریب یاچک برہممن سمڑ کے دروازے پر یاچنا کرتا ہے بھوچن دے دو پنڈ پات دے دو پنڈ دے دو یہ پورا سنٹس ہے کیونکہ سمڑوں کے سمڑ تو کام کرنے والے لوگ ہیں جب کوئی کسی بہار سے ویدیش سے کوئی وقتی آتا ہے ہمارے دیش میں اگر وہ پیسے لے کے آتا ہے تو اچھی ہوتل میں ٹھہرے گا کھانا بڑی یا کھائے گا اگر کوئی پیسے لے کے نہیں آتا ہے تو کیا کرے گا تو یاچنا کرے گا تو جو لوگ بہار سے آئے وہ یاچک تھے یاچنا کرتے تھے تو ان کو کام کون دے گا کوئی کام نہیں دیتا کہتا ہے بھئی کیا کام کرے گا تو کہتے ہیں بچے کی ٹٹی اٹھا لے یہاں جھاڑو لگا دے چلیے کھیت بجرہ ہی سامو اٹھا دے لیبر کا کام ملتا ہے کہتے ہیں جی لیبر کا کام ملتا ہے کہاں پروہ ہوتا ہے ہوتا ہے نا جب بدھو ایکسپائر ہوئے اور بدھو کی جب استھیاں جو ہڈیاں تھیں جب ان کو ڈیوائڈ کرنے لگے تو ایک مزدور کی آشکتہ ہوئی تو مزدور آیا مزدور سے کہا کہ یہ جو راک ہے اور جو ہڈیاں ہیں ان کو آٹھ بھاگوں ڈیوائڈ کر دو تو آٹھ بھاگوں میں اس نے ایک مہا پہ جو کپال کر کے ہڈی ٹائپ کا جو بطن تھا اس سے اس نے وہ کیا اور کرنے کے بعد میں وہ آٹھوں کے آٹھوں جو لوگ تھے وہ آٹھوں کے آٹھوں لوگ لے کے چلے گے جو بدھ کے انویائی تھے تو جو کپال بچا اس کو اس لیور کو دے دیا اس لیور کا نام دوڑ تھا تو اس کو دے دیا تو لے جا بھئی یہ تیری مزدوری ہے اس لیے یہ لوگ سارے کے سارے لیور تھے مزدور تھے یاچک تھے یہ بات پورا سہتے بتاتا ہے ہمیسا کہیں آپ کو ایک لائن نہیں ملے گی ایک گریب یاچک سمڑ ایک سنگل لائن نہیں ملے گی آپ کو کہ سمڑ کہیں یاچک تھا یا گریب تھا ہم دیش کے ساسک ہیں اس لیے یہ کہنا بند کر رہے ہیں کہ ہم ڈائیزار سال سے اتپرن میں ہیں فلانا ہے دہنا ہے کوئی ہم اتپرن میں نہیں ہے ہم صرف الگ الگ ہیں تو باوہ صاحب نے اس بات کو سمجھا اس بات کو دیکھا کہ بھئی ہم اس لیے پٹ رہے ہیں ہمارے اس لیے ادھکار جا رہے ہیں کیونکہ ہم چھے جار ساتھ سو تیتالیز جاتیوں میں الگ الگ ہیں تو انہوں نے فوراں جاتی ہیں جوڑ دی بھئی جاتیاں باوہ صاحب نے جوڑ دی تو وہ لوگ بھی تو جانتے ہیں کہ ان کو جاتی ہیں اگر جوڑ گئی تو نقصان ہو جائے گا تو انہوں نے توڑ دی انہوں نے جو یہ پونہ پیکٹ تھا اس میں لے کے پھر جاتیاں کھول دی پوری نہیں کھول پائیں تو باوہ صاحب نے دوسرا راستہ دیا کہ دھموں میں چلے جاؤ لوگوں نے وہ اپنا نہیں لوگ جانے ان کا کام جانے مگر ایک فائدہ ہوا کہ باوہ صاحب نے جب یہ دیکھا تو باوہ صاحب نے ایک سمویدھان مرا دیا جو سمڑ کے سنگھ کے ونے کے نیم پر ہے سارا کا سارا سمویدھان وہی ہے اس سے کیا ہوا کہ ہمارے لوگ آپس میں جڑنے لگے باوہ صاحب نے جب ان کو ایسی ایش ٹی کہا تو ایسی ایش ٹی کے نام سے بہت سارے سنٹر بنے تو تھوڑے بہت جڑے جڑنے لگے پورا فائدہ تو نہیں ہوا پھر بعد میں وہ ٹوٹنے بھی لگے ان کا فائدہ نہیں ہوا تو وہ لوگ بھی تو ہوشیار ہیں تو انہوں نے کہا ابھی سمویدھان ہی مت مانو تو سمویدھان خطرے میں آ گیا تو سمویدھان بچانے کے لیے جب ہر سنگھٹھن چلائے کہ سمویدھان خطرے میں ہے مگر یہ نہ سمجھ پائے کہ سمویدھان تب بچے گا جب سب اکھٹے ہوں گے تب سمڑ سنگ کی آسکتا پڑتی ہے تب سمڑ سنگ کی جرود پڑتی ہے کیونکہ سمویدھان یہ کہتا ہے جس کی جتنی سنگیہ بھاری اس کی بات مانوں گا تو لوگ کہتے ہیں یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو بھئی سمجھ دو دو اپریل کو جب آپ کا ایسی ایسٹی ایکٹو سیڈی جی نکال کے فار دیا گیا ایک نیم ہٹا دیا گیا تو وہ نیم سرکار میں بیٹھی لوگ جو تھے ہمارے لوگ تھے انہوں نے نہیں روکا انہوں نے توڑا اس کو اور سائے لوگ اس کے اگینسٹ میں ہو گئے یہاں تک ہی سنگھ دو بھی نہیں آئے میدان میں تو سنگ آیا تو سائے لوگ اکھٹے ہو گئے تو سنگ میں آگے تو اپنے آپ نیچرل خون میں جو جین میں تھا اس سنگ اکھٹا ہو گیا تو سرکار کو بات ماننی پڑی سمجھ دان کو ماننے پڑی اور پنہ جڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنگ میں طاقت ہے اور ہم سنگی ہیں ہم اکھٹے ہو جاتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اکھٹے نہیں ہوتے ہیں وہ مورک لوگ ہیں دراصل وہ ہماری سکتی کو پہچانتے نہیں ہیں یا وہ ہماری سکتی سے ڈڑتے ہیں تو ہم اکھٹا ہونا جانتے ہیں ہم اکھٹا ہو کے دکھایا ہم نے تو اس اکھٹا ہونے کے کاریکرم کو سارے سنگھٹنوں سے ہم نے اپیل کی سب سے ہم نے کہا بھائی اکھٹے ہو جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے کہا بھائی اکھٹے ہو جاؤ ونہا تم مارے جاؤ گے انہوں نے کہا ہم کیسے مارے جائیں گے ارے بھائی تمہارا جو سنگھٹن ہے وہ ہمارے جیسے سادھان لوگوں سے چلتا ہے اور جب ہم ہی ختم ہو جائیں گے ہمارے پاس نوکری نہیں ہوگی چندہ نہیں ہوگا دھندہ نہیں ہوگا تو تم کہاں بچوگے یہ بات تم کو سنگھ میں آئی تو انہوں نے کہا اکھٹے تو ہم ہو جائیں گے پر نیتا کون رہے گا یہ بتاؤ ہم نے کہا بھائی تم میں سے کوئی نیتا بن جانا ہم تو سب کو نیتا مان لیتے ہیں پر اکھٹے ہو جاؤ ان میں نیتا کے جھڑا چلتا رہتا ہے ان میں اکھٹے ہونے کی دکت نہیں ہے ان میں دکت یہ ہے کہ پہلے نیتا مانو ان سے کہاں مر جائیں گے ہم تم نیتا میں جھڑا لگے ہو یہ نیتا نیتا کھلنا بند کرو کہہ رہے جنہی نیتا نیتا نہیں کھلنا بند کر سکتے ہم تو رات کو جب سوتے ہیں تو سی ایم کی سپت لے کے سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں تو پی ایم کی سپت لے کے کھوز ہوتے ہیں ہمارا تو سپنا ہے اگر یہ سپنا ٹوٹ گیا ہم تو ویسے ہی مر جائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی یہ نہ اکھٹے ہو کسی بھی حالات میں ان کا معاملہ کچھ اور ہے تو چلو ہم اکھٹے ہو جاتے ہیں تو پانچ مئی سے جوم پر ایسے ہی انانیاسی باچیت کرنے لگے باچیت کرنے لگے اور پتا چلا کہ ہجاروں لاکھوں لوگ ہیں جو پریسان ہیں اور جو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ہم اکھٹے ہو جائیں تو سمر سنگھ کے نیم دھیدرے آنے لگے کون سے نیم آنے لگے سمر سنگھ ہمارا پرانا ہے سنگھ ہے اس کے فاؤنڈر بدھ سے بھی پہلے ہمارے دادا دادی پردادا پردادی نانا نانی پردادا پردانی یہ سب ہیں اور وہی سنگھ ہے دوبارہ سے تو پتا چلا کہ اس میں پیسے نہیں لیے جاتے تھے پہلے تو یہ نیم بنا کے بھئی سمر سنگھ کبھی بھی جندگی میں پبلک سے پیسے نہیں لے گا جندگی میں نہیں لے گا پیسے کی جوپ نہیں ہمیں آدمی کھٹے کرنے تو سمر سنگھ میں پتا چلا کہ سب لوگ اپنا کھانا لے کے آتے تھے اور بیٹھ کے کھاتے تھے تو نیم بنا کے بھئی سب لوگ اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کے آئیں گے اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو پتہ چلا کہ سرمن سنگ کا کوئی نیتا ہی نہیں آس تک پوری ہسٹری میں کوئی نیتا ہی نہیں ہے تو بولے بھئی یہاں بھی کوئی نیتا نہیں رہے گا یہاں سب برابر رہیں گے تو پتہ چلا کہ سرمن سنگ میں سب جمین پر بیٹھا کرتے تھے ایک ساتھ کوئی اوپر نہیں بیٹھتا تھا تو بولے بھئی یہاں بھی سب جمین پر بیٹھیں گے اور کہیں اگر کورسی پر بیٹھنا پڑے گا تو سب اپنی اپنی کرسی کا پیسہ دیں گے اور کرسی پہ برابر بیٹھیں گے تو پتا چلا کہ سمر سنگ میں کوئی منچ مالا مائک نہیں ہوتی تھی تو بولے بھئی یہاں بھی نہیں ہوگی جندگی میں کبھی کوئی نہ منچ ہوگی نہ مالا ہوگی نہ کوئی مائک ہوگا تو پتا چلا کہ سمر سنگ میں کوئی بھی پردھان نہیں ہوتا جو صفحہ چلتی ہے اس میں ہاتھ کے آتی کسی کو وہاں سنچالک بنا دیتے ہیں اس کے بعد وہ مٹنگ ختم ہوتی راج نیتی کو دور رکھا تو بھئی یہاں بھی یہ نرنے کیا کہ سمر سنگ کبھی بھی جندگی میں راج نیتی میں نہیں جائے گا سیدھے طور سے نہیں جائے گا جس کو جانا ہے وہ سنگوں کو چھوڑ کے جا سکتا ہے تو پتا چلا کہ بھی سمر سنگ میں کوئی کبھی ریشٹی نہیں ہوئی تو بھئی یہاں بھی کوئی ریشٹی نہیں کرائیں گے نہ یہاں کوئی ریشٹی ہوگی نہ یہاں کوئی ایکاؤنٹ کھولے گا پیسہ نہیں لیں گے ساتھ نیم بناتے ہیں بہومت سے تو بولے وہ یہاں بھی سارے بیٹھیں گے اور ایک ساتھ ہی نیم بنائیں گے جو سمر سنگ کے فیموس نیم ہیں جو اس کی جوت کے حساب سے ہیں نیم بنائیں گے تو سمر سنگ میں پتا چلا کہ سمر سنگ میں صدستہ کے لیے میمبر سکھ پیلے ہیں کوئی فارمٹی نہیں ہے نہ تو کوئی فارم بھرا جاتا ہے نہ کوئی کسی اسے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا کیا نام ہے کیا جات ہے کیا پات ہے کیا ورن ہے کہاں سے آیا ہے گورا ہے کالا ہے موٹا ہے چھوٹا ہے کیسا ہے کیسا نہیں کوئی نہیں پوچھا جاتا تو بھر کون ہوتا ہے سمر سنگ کا ممبر سمر سنگ کا ممبر وہ ہوتا ہے جو سمر پیدا ہوا ہے یعنی جو سمر سواج پیدا ہو گیا چاہے وہ دیس میں یا اب دیس میں وہ اس کا ممبر ہوتا ہے تو بھر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو جہاں بھی سمر ہیں وہ سب اس کے ممبر ہیں تو پھر جو زیادہ کام کرنے والے ان کو کیا کہتے ہیں تو بھر ان کو کہتے ہیں زیادہ کام کرنے والوں کو اوپر تھاک اوپر تھاک کا مطلب ہوتا ہے سیوک یعنی کہ یہ سیوک ہیں اوپر تھاک ہیں تو بھر اوپر تھاک نام تو تھوڑا سکیڑا ہے تو بھر ان کو اسپوک بول دیتے ہیں اسپوک کا مطلب ہے کہ مہاپورسوں کی بات کو بتانے والے وقت یعنی بات وہی رہ گی مہاپورسوں کی اپنی بات نہیں بتا سکتے اس کو بتانے والے وقت ہے تو یہاں اس کو بولتے ہیں زیادہ کام کرنے والوں کو تو زیادہ کام کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ سرمڈ سنگ میں آنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے چاہے وہ کسی ورودی میں پارٹی میں کام کرتا ہے چاہے پولٹیکل پارٹی میں کام کرتا ہے چاہے وہ ہزاروں سنگٹروں میں کام کرتا ہے چاہے وہ دھار میں کام کرتا ہے چاہے وہ ساماجی کام کرتا ہے چاہے وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ماں کے پیٹ میں بھی اگر بچہ ہے وہ بھی سامن سنگ کا میمبر ہے تو بھئی سارے سارے میمبر ہیں تو یہاں کوئی کسی کو روک نہیں سکتا یہاں ایسا نہیں کر سکتا کہ کوئی زیادہ کام کرنے والا وہ یہ کہے ارے تو کون بھائی میں سامن سنگ کا میمبر نہیں نہیں ایسا آپ سامن سنگ کے میمبر نہیں ہو سکتے ایسا یہاں کوئی نہیں بول سکتا تو سامن سنگ میں سے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ویکتی مگر سنگ نکال سکتا ہے پرانا نیم ہے اگر سنگ گھات کرے گا تو سنگ نکال دے گا تو سنگ گھات کروگے تو نکل جاؤگے تو بھر سنگ گھات کرو کیوں جب سمڑ ہو پیدا ہو سمڑ کے لئے پیدا ہوگے کہیں بھی رہو سمڑ کے تو ہتہیسی رہوگے تو تو رہنا پڑے گا اور نہیں رہنا ہے تو یہ جاؤ پھر اپنے سنگ نکال کے پھینک دے گا آپ کو تو سمڑ سنگ میں وقتی کبھی بھی آ سکتا ہے کہ میمن میں کبھی بھی جا سکتا ہے یہ بدھر نے بنایا وہ نیم ہے کتنی بار آؤ کتنی بار جاؤ جانے کے لیے کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے جاؤ چلے جاؤ مگر جب آؤ گے دوبارہ تو سنگ آپ سے پوچھے گا پہلے کیوں گئے تھے تو کریں بے سنگ میں کوئی پد اور پرتشتہ نہیں ہوتی کوئی امان سمانی ہوتا سارے برابر ہوتے ہیں نر ایک دوسرے کو سر کہہ کے بولتے ہیں اور جو ناریاں ہیں وہ ان کو بہنجی کہتے ہیں تو بھئی یہ نیم کہاں سے آیا بھئی یہ نیم آیا بھگوان بدھ نے بنایا بھگوان بدھ سب کو بنتے کہتے تھے اور ان کو بھی لوگ بنتے کہتے تھے وہ سب برابر تھے یہ برابری کا نیم انہوں نے سکھایا ہے کہ بھئی بات میں برابری رہے تو ایک دوسرے کے سمان میں برابری رہے تو بھئی کچھ تو بنایا ہوگا بھگوان بن نے ہاں بنایا ہے یہاں جو کام ہے وہ پرمکتہ ہے یعنی کہ آپ جو کام کرو گے سمر سنگ میں سمر سنگ کے لیے وہ پردھان ہیں تو جو پہلے کام کرنا شروع کرے گا وہ بعد کے کام کرنے والے سے سینئر منا جائے گا اب اس کا کیسے پتا چلے گا تو اس کا پتا یہ چلے گا کہ اس وار یہاں سمر سنگ میں ڈاٹا تیار ہو رہا ہے جو جو لوگ کام کرتے جا رہے ہیں جب جب وہ کام کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سکار کرتے ہیں کہ ہم اب زیادہ ایکٹیو کام کریں گے ان کا نام درز ہو جاتا ہے ڈیٹ کے ساتھ میں وہ ان کی سینئرٹی وہاں فکس ہو جاتی ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کا نام نیچے آ جاتا ہے یعنی کام کرے گا تو سینئرٹی بنتی رہ گی جیسے میں یہاں کام کر رہا ہوں تو میرا کوئی نمبر ہے جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں نمبر ہے اگر میں کام چھوڑ دیتا ہوں تو وہ نمبر میرا ختم پھر میرا جو نمبر دوارہ سے سٹارٹ ہوگا وہ پھر نیچے سے لگے گا تو ویکتی جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ دوارہ آتا ہے تو اس کی سینئرٹی پہلے والی ختم وہ مینٹن نہیں رہتی کام کرتے رہو گے تو چلتا رہے گا کام چھوڑ دوگے تو نیچے آ جاؤ گے تو نیچے اوپر کا کیا فائدہ ہے نیچے اوپر کا یہ فائدہ ہے کہ نیچے والے کو وہ اوپر والے کا ریسپیکٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم سے زیادہ کام کرنے والا ہے ہم سے پہلے سے کر رہا ہے اس کا سممان کرنا پڑے گا کیوں کرنا پڑے گا سممان کیونکہ کام کا سممان ہے چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہے چاہے وہ 80 سال کا آدمی ہے چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے اگر وہ سرمنسنگ میں پہلے کام کرتا ہے تو نیچے والے جتنی بھی لوگ ہیں وہ اسے سممان کی دشت سے دیکھیں گے کیونکہ یہ ان سے پہلے کام کر رہا ہے کام زیادہ کیا ہے تو سمان زیادہ یہ بدھ کا نیم ہے یہ سممانسنگ کا نیم ہے تو سارے کے سارے وہی نیم لیے وہی نیم مرائے اور جیسے جیسے نیم بندے کے پتہ چلا یہ تو لوگوں کو بڑے پسند آ رہے ہیں اور لوگ اس میں بہت اچھی طرح سے جڑ رہے ہیں تو کہاں کہاں لوگ اپنے آپ جڑنا شروع ہو گئے ہمیں خود اس میں نہیں پتا جو یہاں ایکٹیو لوگ کام کریں ان کو خود نہیں پتا روج جڑ جاتے ہیں روج جڑ جاتے ہیں تو کیسے جڑ رہے ہیں یوت مال سمر سنگ تو یوت مال میں جو لوگ جڑ کے کام کر رہے ہیں وہ اس کے سمر سنگی ہو گئے تو بلین سیر سمر سنگ تو بلین سیر میں جو کام کر رہے ہیں وہ سمر سنگ ہو گئے تو امروحہ سمر سنگ جو امروحہ میں کام کر رہے ہیں وہ اس کے سمر سنگی ہو گئے تو کھو کیا رائے بیسیکلی مہاراشت کے سارے لوگ جتنے آج ہم ناکپر میں ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا مگر ابھی بھی ہم ناکپر میں بیٹھے ہوئے ہیں چار سو سولے لوگ ہیں تو بات کر رہے ہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں ہم اپنے پرانے سمڈ سنگیوں سے پرانے بہن بھائیوں سے بات کر رہے ہیں ہم جڑ رہے ہیں اور ہم جڑ رہے ہیں یہاں جب کوئی بہن گانا گاتی ہے اور وہ سب کا دل خوش کرتی ہے بھاوہ صاحب کا گانا گا کے بات لیں تیار ہے کہ اس وار ہم ہاریں گے نہیں اس وار ہمارے بچے بے سک ہم جانتے کہ مسیوت میں ہے ہماری ساری نوکلیاں جا چکی ہیں ہمارے پاس میں نہ جمین ہے نہ جائجاد ہے نہ ہمارے پاس میں پورٹھی منگلہ ہے نہ ہمارے پاس میں سونا چاندی ہے نہ ہمارے پاس میں بدیس میں کہیں کچھ ہے نہ ہمارے پاس میں کھیت کھلیان ہے نہ انڈسٹی ہے نہ فیکٹی ہے نہ ہم بڑے بڑی پوشٹ اپ ہیں ہے پھر بھی ہمارے پاس میں جنبل ہے بہومت ہے ہم سننیپاد بہول میں ہے ہم جیت جائیں گے کیونکہ سمویدھان میں جنبل ہوتا ہے پر جیتیں گے جب ہی جب تک سمویدھان رہے گا اس لیے ہم کوئی کھٹا ہونا اس کے لیے تو اس وار ہم نے کمر کسلی ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جڑیں گے ہم جیتیں گے ہم جڑیں گے تو سب کو کرنا پڑے گا یہ کام کیونکہ اس وار سنگھٹر نہیں ہے سنگھٹر میں تو دو چار نیتہ ہوتے ہیں پتہ دکاری ہوتے ہیں ان کی جمداری ہوتی ہے مگر سنگھ میں سنگھ کی جمداری ہوتی ہے اور سنگھ میں تو سارے لوگ ہیں اس لیے سب کو کام کرنا پڑے گا تو ہر حالات میں ہمارے بچوں کی مسکان بنی رہے ہمارے بچوں کی جو یونیورسٹیاں بند ہوئی ہیں وہ کھلوانی ہے ہمارے بچوں کے جو سکول چلے گئے ہیں وہ پھر ہمیں فری میں لے کے آنے ہیں ہمارے بچوں کی جو ہیلتھ چلی گئی ہے جو ہسپیٹل چلے گئے ہیں وہ دوبارہ سے کھلوانے ہیں یہ ہوگا تبھی جب سارے اکھٹے ہوں گے اور اکھٹے ہوگے سمویدھان سے یہ کہیں گے ہمارے ادھکار دو ہمارے رائٹ دو اور ہم اکھٹے ہوگے تو پچھلے والے ادھکار جو چلے گئے وہ بھی لے لیں گے پینٹی کے ساتھ میں یہ سمویدھان میں نیم ہے سمویدھان میں آپ کام کا ادھکار اور سمویدھان کے اندر جو آرثی کا ادھکار ہے وہ لیا جا سکتا ہے یعنی جو سوشل ویلوز ہیں اور جو ایکنومک ویلوز ہیں جو بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو راجنیتی ویلو دے کے جا رہا ہوں اس سے آپ دونوں پر آپ کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں پر اکھٹے ہونے کے بعد سنگ بنانے کے بعد سنگ اگر بن گیا تو سارے کام ہو جائیں گے کیونکہ سنگ میں سکتی ہوتی ہے اور اگر سنگ نہیں بنا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے پھر ہم کو آگے ہنڈی تھوکنے کے لیے اور پیچھے جھاڑو کے لیے اپنے بچوں کو کہہ کے جانا چاہیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ بھگوان بودھ ایک چو تیتالیس میں ایک چو چو چوالیس میں دھمپد میں کہتے ہیں کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں جو سب سے اچھا گھوڑا ہوتا ہے جس کو سنیت کرتے ہیں دمیت کرتے ہیں جس کو سکھاتے ہیں وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ گھوڑے سکھانے والا چابو کو صرف ہوا میں لہراتا ہے اور وہ اس کی پرچھائی سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو ہم کو ویسا گھوڑا بننا ہے کہ ہمیں مصیبت آ رہی ہے تو ترون سمجھ کے کام پہ لگ جانا ہے ہم کو ایسا گھوڑا نہیں بننا ہے جو بھگوان بودھ کہتے ہیں اسی اس میں کیسے بھی گھوڑے ہوتے ہیں جس کو مالک کتنا ہی کچھ بھی کرے وہ چونچ وہ ہلتا بھی نہیں وہاں سے اگر ہم ایسے ہو گئے تو ہم ختم ہو جائیں گے کیونکہ کھائیں گے کیا کام ہمارے پاس ہے نہیں روجگار ہمارے پاس ہے نہیں لے دے کے ایک نوکری چلی گئی وہ نوکری عوانے والی ہے نہیں ہاں جڑ جائیں گے اکھٹے ہو جائیں گے تو سب آ جائے گا جب تک سمجھدان ہے تب تک ہے اور یہ بابا صاحب کا صاف صاف کمانڈمنٹ ہے کہ آپ کو اگنائز ہونا ہے تو ایک ساتھ ہونا ہے ایک دھاگ میں بندنا ہے اور آپ کو سنگ کی سرن میں جانا ہے تو سنگ ایک ہی ہوتا ہے دو نہیں ہوتے اس لیے جد ہے ہماری جڑنے کی جد ہے ہماری جوڑنے کی جڑیں گے جیتیں گے جیتیں گے جرور اس وار ہم ہاریں گے نہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اگر ہم جیتیں گے نہیں چاہے ہم مر جائیں چاہے ہم کچھ ہو جائیں مرنے کا نام نہیں لینا ہے جن یہ جو گال ہمارے موٹے موٹے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے اس سے بھی موٹے موٹے کرنے ہیں کمیٹمنٹ ہے ایک اکیلے باوہ صاحب اتنے سارے پتھر توڑ کے چلے گئے ہم سارے کے سارے باوہ صاحب کی اولاد ہیں کوئی آئیسے ہو جائے گا کیا صرف سنگ بنانا ہے صرف سنگ بنانا ہے سنگ بناتے ہی ساری مصیبت چلی جائیں گی کیونکہ ہر کام کے لیے لوگ پہلے اکھٹا کرتے ہیں ہم پہلے اکھٹا ہوں گے کام اوٹومیٹک اپنے آپ ہمارے قدموں میں آ جائے گا جیسے دو اپریل اٹھارے کو ہوا جیسے سکھوں نے صرف اکھٹے ہوئے کام ہوا جیسے دنیا کے اندر ابھی کناڈا کے اندر بھی آندرن چلتا ہے وہاں بھی سنگ بن گیا ان کے بھی وہاں ٹرک ورہ کھڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کو ماننا پڑا ایسے ہی ساری دنیا میں جہاں جہاں سنگ بنتے ہیں وہاں گورنمنٹ طرنت بات کو ماننی ہے یہی کام کرنا ہے یہی آگے بڑھنا ہے دھنیواد ساردھو 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 س آپ سبی سے یہ نیویدن ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے یہ سبی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مانتے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواز سنگم سرنم سنگم سرنم گچھا می دھوٹیاں پی بودھن سرنم گچھا می دھوٹیاں پی بودھن سرنم موسیقی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ سَرْمَنْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ سَرْمَنْ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ سَرْمَنْ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ تَتِيَمْ بِبِدَّمْ